اسلام علیکم دوستو پاکستان سوٹ افریقہ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آخری اور تیسرا میک جو کہ فیصلہ کن مراحل میں پہنچ چکا ہے اور اس وقت پاکستان ٹیم کے آپ نے بیٹنگ تو دیکھ لی ہوگی بابر آزم بھی پاکستان ٹیم کے کپتان آؤٹ ہو چکے ہیں کتنے رنس انہوں نے بنائے اور پاکستان ٹیم کو اس وقت کتنے گندوبر کتنے رنس درکار ہیں تمام طرح اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہنی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تو کرکٹ کے حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہیں تو دوستو آپ کیوں بتاتے چلیں کہ پاکستان سوٹ افریقہ کے درمیان تیسری ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں سوٹ افریقہ ٹیم نے پاکستان ٹیم کو بیس اوورز میں ایک سو چونسٹھ رنس کا ٹارگٹ دیا جس میں ابھی تک پاکستان ٹیم نے چودہ اوورز میں ایک سو بارہ رنس چار ویڈوں کے نقصان پر بنائے ہیں اس وقت پاکستان ٹیم کو دوہتی بڑا ٹارگٹ چیز کرنا ہے اس وقت محمد عزوان جو کہ بیالیس رنس بنا کے آؤٹ ہو گئے حیدر علی پندرہ رنس مبابر آزم چوالیس رنس تیس گینوں پر پانچ چوک ایک چھکے کی مدد سے آؤٹ ہو گئے حسین طلعہ پانچ رنس چھ گینوں پر بنا آگر آؤٹ ہو گئے اور اس وقت آصف علی اور فہین مشرف کریز پر موجود ہیں تو دوستو آصف علی نے پانچ گینوں پر چار رنس بنا دیئے ہیں بات کریں گے پاکستان ٹیم کو کتنے گینوں پر کتنے رنس درکار ہیں دوستو پاکستان ٹیم کو چھتیس گینوں پر ترپر گرانس کی ضرورت ہے اور پاکستان کے ہاتھ میں چھے وقتیں بھی باقی ہیں کیا پاکستان ٹیم تیسرا ٹی ٹونٹی میٹ جیت کر سیریز اپنے نام کر سکتا ہے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا نیکس رویڈیو تک ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ نکھے بان